اتنا رش ہے اتنا لوڈ ہے تو آپ آگے کپیسٹی بڑھانے کا اور بھی کچھ سوچ رہے ہیں کہ انکریز کی جائے کپیسٹی ہاسپٹل کی ہم بالکل سوچ رہے ہیں ہمارا ایک ونڈر وے ہے ایک ڈیویلیمنٹ سکیم ہے اس کے اندر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دو فلورز کو ہم ایڈ کریں دو فلورز ہم ایڈ کرنے کے ساتھ ہم دو فلورز کو ہم دو فلورز کو اس کے اندر فور سٹوریز اس کے ہم بلڈ اپ ہو چکی ہیں دو سٹوریز کا ہمارا پروگرام ہے کہ اس کو ہم ایڈ اپ کریں گے اس میں ایڈ اپ کرنے کے بعد اس کو ایک میڈیکل تار اس کو ڈیکلیئر کریں گے ہماری اس میں کا ڈیالوجی ہے جو ہم نے نیا ابھی اسٹیبلش کیا ہے نیا یونٹ ہے ڈیالیسز کا ٹویل ہمارے پاس یونٹ ہیں تھوٹی سکس ڈیالیسز تین شفٹ میں ہماری کام کر رہی ہیں اور ہم فری فسیلیٹی دے رہے ہیں ڈیالیسز کے بارے میں میڈیکل یونٹ ہے اس میں ساتھ ہم اس کو ایک میڈیکل ٹو این تھری جو ہمارے پر تین میڈیکل یونٹ ہیں ٹو این تھری کو بھی وہاں میڈ کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں دو دسپلنز جو ہمارے مسنگ دسپلن ہیں لائک ولمنالوجی این گیسٹرونٹرولوجی اس کو میڈ کریں گے اور گائنی فائی مسنگ آپ نے کا دسپلنز جو ہیں کتنے سالوں سے یہ بنا ہوئے ادارہ اور کالج تو ابھی تک یہ دسپلنز بنے کیوں نہیں ہیں ایولوشنری جتنی بھی ترقی کا پروسس ہے پلمنالوجیسٹ آپ کے پاس آئی نہیں تھے کوئی ترقی کا پروسس چلتا رہتا ہے یہ کبھی نہیں رکھتا پلمنالوجی کا بتائیے گا آپ کو بس ریسنٹلی سینئر موسٹ پلمنالوجیسٹ آئے ان کو تو آپ نے روپ نہیں سکے ہم نے ان کو اوپیڈی بنایا جب ان کو ایک میو ہاسپیٹل میں چانس ملا تو وہ وہاں ٹرانسفر ہو گئے وہاں وہ چلے گئے اس لیے چلے گئے کہ ان کا ادھر وارڈ موجود تھا ہم وارڈ بنا رہے تھے ہم ہی وارڈ ہمارا بنانے کے ارادہ ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ نیرو سرجری وارڈ بنا اس کے بعد درمیٹالوجی کا نیا وارڈ بنا نیورولوجی کا نیا وارڈ بنا کارڈیالوجی کا نیا وارڈ بنا سی سی یو کا نیا وارڈ بنا یہ آپ کے ٹائم میں بنے ہیں یہ سار ابھی ریسنٹلی ہم نے بنائے ہیں اور اس کے بعد یورولوجی کا نیا وارڈ بنا اینٹی ٹو نیا بنا سات ڈسپلنز جیسے بنے ہیں ایک ڈالیسز کا نیا وارڈ بنا یہ سارے کے سارے وارڈز جیسے ہیں اور آپ کو جان کے یہ خوشی زیادہ ہوگی مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ یہ سارے کے سارے ڈسپلنز سی پی ایس پی سے ریکنائز ہو چکے ہیں سی پی ایس پی جو کہ ہماری پوسٹ کے ریجویشن کرانے کے ادارہ ہے اس سے یہ ریکنیشن ان کی ہو چکی ہے اور پہلے ہمارے جو پی جو سٹورنٹ ٹریننگ لینے کے لیے دوسرے ہسپٹلز آیا کرتے تھے اب دوسرے ہسپٹلز ہمارے پاس آتے ہیں یہ اتنا فرق یہ پڑا ہے لیکن اب کون کون سے رہ گئے ہیں ڈسپلنز آپ کے اب ہمارے جو ایڈ کرنے کا بھی ہمارا پروگرام ہے وہ ایک استرانٹالوجی ہے اور ایک والمنالوجی ہے انشاءاللہ ہم اس سے جلد کوئی آپ ڈیوریشن دے سکتے ہیں کوئی ٹائم لائن کو آج کوئی ہم لوگوں کو کیونکہ جو ہے نا ڈیویلیمنٹ کے جو فانڈز ہیں ڈیویلیمنٹ کے فانڈز کے اوپر ذرا تھوڑا سی کسٹرینڈ ہیں تو ڈیویلیمنٹ فانڈز کے اوپر ہمیں ایویلیبیلیٹی اس کی جو ہی ہوگی تو انشاءاللہ ہم بنائیں گے صرف یہی نہیں کہ ہم اس کے اوپر ہمیں گورنمنٹ سپورٹ تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن ہم جو فیلانتھروپسٹ ہیں اسے بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ آئیے آگے بڑھئے آپ گنگا رام میں آپ اپنا حصہ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی نیکی ملے گی جیسے درمیٹالوجی دپارٹمنٹ میں ایک ذکر کرنا چاہوں گے چھوٹے سے واقعے کا تو درمیٹالوجی دپارٹمنٹ ہم نے ہمارے پاس انڈور کی فسیلیٹی نہیں تھی ہم او پی ڈی کے اندر ہی کام کر رہا تھا درمیٹالوجی تو ہم نے شروع کیا کہ ہم نے اس کو ڈونیشن کے اوپر شروع کرتے ہیں دو لاکھ روپے آتے صرف دو لاکھ روپے ہیں تو ہم اس کو کیسے شروع کریں اب دو لاکھ روپے میں نے میرے اس وقت پرنسپل مجید چوئی صاحب تھے تو میں نے مجید چوئی صاحب سے کہا کہ میرے پاس صرف دو لاکھ روپے ہیں دو لاکھ میں ڈالتا ہوں شروع کریں ہم نے اس کو شروع کیا تو پھر اللہ کی کرنی دیکھیں ایسا کہ ایک ڈونر آیا اس نے کہا کہ آپ چار لاکھ اپنے واپس لیں یا جہاں اپنے لگانے لگا لیں پورا یونٹ میں ڈیویلپ کروں گا اور اس کے اوپر تقریباً ساٹھ لاکھ روپے کا ایکسپنیچر ہوا اور ایک ڈونر نے برداشت کیا اور الحمدللہ وہ بن گیا دوکسر پر دیکھیں یہ جیے ساری چیزیں گورنمنٹ کی کرنے والی نہیں ہیں ویسے دیکھے گورنمنٹ کے اوپر ساری چیزیں گورنمنٹ کو بردن نہیں کرنی چاہیے ملہا ہیلس ہے ہیلس سیکٹر سے زیادہ گورنمنٹ کے لیے کچھ چیز امپورٹنٹ آپ کوئی بتا دیں کہ انسانی جان سے امپورٹنٹ کون سا سیکٹر ہے میں ہم ہی ہوں اس بات کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے کبلک کو بھی آنا چاہیے کبلک کو حصے ڈالنے چاہیے اس میں حصہ ڈال لیں گے تو اس کے ہم ڈیویلومنٹ بھی کریں گے زیادہ ڈیویلومنٹ کریں گے آپ گورنمنٹ دیکھیں آپ ہمیں بجٹ ہمارا دیکھیں ایک سال کے دوران گورنمنٹ ہمیں 1, 3, 5, 6 ملین تیرہ سو چھپن ملین گنگا رام کو پروائیڈ کر رہی ہے کیا یہ سرسے تھوڑی ہیں گورنمنٹ کی تیرہ سو چھپن ملین میں سے دو سو چوبیس ملین صرف میڈیسن کے لیے پروائیڈ کر دیا جائے بائیس کروڑ اور چالیس لاکھ روپیہ صرف میڈیسن کے لیے اور گنگا رام کے آٹھ سو چوتیس بیٹ کے لیے کیا یہ گورنمنٹ کی خدمات نہیں ہیں ہمیں گورنمنٹ کا مشکور ہونا چاہیے کتنے پسنٹ گورنمنٹ اپنا ہیل سیکٹر پر خارج کرتی ہے میں کہتا ہوں کہ ہیل سیکٹر کے اندر پرسنٹیج آپ کی پانچ پرسنٹ ہو یا چھے پرسنٹ پانچ چھے تو آپ بہت زیادہ بتا رہے ہیں یہ اتنی اتنی ہونی چاہیے تو ہو نا تو اگر جتنا بھی حصہ اس وقت بھی گورنمنٹ ڈال رہی ہے اس لحاظ سے آپ دیکھیں ہمارا ڈیویلومنٹ کا بجھٹ جو تھا کتنا تھا وہ تھری بلینز تھا اب بڑھ کے کتنے بلینز کے پر چلا گیا تھرٹی فائیو ٹو فورٹی بلینز تھا اس سیکٹر پر فوکس ہے آپ اس سے مطمئن ہیں میں جاتا ہوں کہ جتنا فوکس ہے یہ ان سے ریسورسز سے بڑھ کے فوکس ہے اس کو مزید ہم کر سکیں اس میں مزید بہتری لائے جا سکتی ہے لیکن اس مزید بہتری لانے کے لیے میں فلانتھروپس سے کہتا ہوں کہ آگے بڑھے اور آگے اپنا حصہ راہے ہیں جنگا رام پر آتے ہیں جی دیکھیں کئی پیشنٹ سے بات تو یہ وہ کہتے ہیں پروسیجر لسٹ کے لیے ہمارا جیسے سب سے زیادہ اگر جو ٹائم جس پیشنٹ کی جس ٹیسٹ کے لیے لگتا ہے وہ ایمار آئی ہے ایمار آئی جو ہے میو آسپٹل میں ایمار آئی نہیں ہے ہمارے پاس ایمار آئی ہے اور اس وقت ویٹنگ لسٹ اس وقت بڑھ جاتا ہے جبکہ ایمار آئی جو دوسری انسٹوٹیوشن جناب میں ہیں اگر کسی وجہ سے کچھ آوٹ آف آرڈ رہوں کسی وجہ سے تو اسی طریقے سے اگر ہماری ہوگی تو وہاں لوڈ بڑھ جائے گا تو یہ اس لحاظ سے لوڈ بڑھ جاتے ہیں تو ایمار آئی ہے کہ لوگوں نے ایک طریقہ بتایا وہ کہتے ہیں کہ کسی ایم اے ایم پی اے کی پرچی ہو تو باری جلدی آ جاتی ہے ہے کوئی ایسی بات دیکھ ایم اے نے ہمارے لیے موزز ہیں موزز ذرا قیل ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے لیکن کوشش ہم کرتے ہیں کہ کسی بھی مریض کو جس طریقے سے جتنی جلدی ہم اکوموڈیٹ کر سکیں ہم کرتے ہیں پہلے ہم ایم آئی جتنی بھی ہم کر رہے تھے دس سے بارہ ایم آئی ہم کر رہے تھے اب بیس سے چوبیس ہم کر رہے ہیں روزانہ اب ہمارا نیکسٹ پروگرام جو آپ نے کہا کہ اس کا کیسے ٹائم کا ریڈیوز کریں گے جتنا جتنا لوڈ بڑھتا جائے گا اسی لحاظ سے ہماری پلیننگ بڑھتی چلی جائے گی اب پلیننگ کے اندر ہم ایوننگ ٹائم کے اوپر اس کو شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے انشاءاللہ نیکس منت سے ہم ایوننگ کے اوپر بھی اس کو لے کے جائیں تاکہ اگر ہم بیس کر رہے ہیں مارنم کے تو بیس ایوننگ میں کریں چالیس ایم آ رہی ہوں لوگوں کی فیسیلیٹی جلدی ملے ویٹنگ ٹائم کام ہو جائے گورمنٹ بھی بڑا ایک اس بات کو پراؤڈلی سناتی ہے آپ بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں دوائیوں کا کہ فری میڈیسن ہے کیا آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس وقت گنگا رام میں انڈور ایمرجنسی اور آپ کے اوٹڈورز میں میڈیسن فری ہے میں جو ہے جس کے اوٹڈور کے اوپر سو فیسے دعویٰ نہیں کروں گا اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ اگر آپ مجھے کہیں تو نائنٹی سکس نائنٹی سیمن کہیں تو وہ درست ہوگا لیکن ایمرجنسی اور انڈور میں ایک سو دس فیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بلکل فری ہے بلکل میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ آئے الحمدللہ وارڈ کے ایڈمیٹڈ اور ایمرجنسی میں کسی پیشنٹ سے کسی وقت پوچھ لے کہ آپ کی میڈیسن کی کیا پوزیشن ہے تو انشاءاللہ اسے صحیح صورتحال ملے گی جو سبی میڈیسن پروکیور کرتے ہیں آپ لیتے کیسے ہیں میڈیسن یہ پروکیورمنٹ کے اپنے ایک طریقہ کار ہیں ہماری آئے ہماری زیادہ سلاب آیا جا رہا ہے اس بات کے پر یہاں پہ تمام ہسپیلوٹس کے اندر میں یہ کہوں کہ ایک سسٹیمیٹک طریقہ کار ہونے چاہیے پروکیورمنٹ کے ہونے چاہیے ہاں ہونے چاہیے جو کہ ہم نے گنگا راہ میں اپلائی کیے ہیں اچھا آپ نے کر دی ہیں ہم وہ باتیں کریں گے جو ہم نے اپلائی کر چکے ہیں ہم فیچر کے پروگرام کے اتبار اب بھی آئیں گے جو ہم کر رہے ہیں یہ کر چکے ہیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم اپلائی کر چکے ہیں ہمارے اندر ہم نے ایک ترپیٹک فارمولری جو ہے ترپیٹک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو ہمارے سارے فیکیلٹی میمبرز اور جو ہمارے ڈی ایم ایس پرچیزز اور فارماسیسٹ اس کے اوپر ہم یہ ساری مشتمل ہے ہم ان سے ایک لسٹ لیتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ نے کون کون سے میڈیسن یوز کرنی ہے وہ ہمیں اپنی لسٹ آف میڈیسن دے دیتے ہیں ہر دپارٹمنٹ اپنی اپنی دے دیتا ہے جب وہ اپنی اپنی لسٹ دے دیتے ہیں اسے ہم ایک فارمولری کی شکل میں ایک بوکلٹ بنا دیتے ہیں اس فارمولری کو پھر ہم پر کیور کرتے ہیں اب ہمارے فیکیلٹی میمبر جو ہے وہ محتمین ہے کہ جو میں نے ڈیمانڈ کی تھی ہسپیٹل ایڈمنیسٹریشن سے وہ ہمیں مل گئی ہیں جب وہ میڈیسن وہ ان کو مل جاتی ہے تو پھر لوکل پرچیز آف میڈیسن کی اوپر آپ کا برڈن کام سے کام چلا جاتا ہے بروٹ سب دیکھیں قولٹی آف تی میڈیسن وہ کہتے ہیں پیشنٹ کی کمپلینڈ ہے کہ بڑی پور ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی لویسٹ میڈیسن کی پیچھے جاتی ہے مینجمنٹ ایڈمنیسٹریشن کا یہ در ہوتا ہے اختلاف کی صورتحال ایک بات میں اور کروں کہ کچھ پیشنٹس نے کہا کہ آپ یہ دوائی باہر سے لے ہیں یہاں سے نہ استعمال کریں اس کا میں آپ کا جواب دوں تو یہ اختلاف اس صورت میں میں کرنا چاہوں گا کہ جتنی جیسے میں نے پہلے کہا کہ فارمولی ہم بناتے ہیں فارمولی بنانے کے بعد پرکیورمنٹ کے پرسیجرز میں پہلے ہوتا تھا کہ آپ ایک بیڈ لیا کرتے تھے ایک بیڈ کے لحاظ سے آپ کی فنانشل بیڈ اور ٹیکنیکل بیڈ ٹیکنیکل بیڈ کا تو رواجی نہیں تھا آپ پہلے لیتے ہیں ٹھیک ہے آگئی آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتے تھے کہ آپ کے سامپلز آگئے ہیں سامپلز آنے کے بعد اس کے ایکزامن کر لیں ہماری جو پاٹی ایکزامن کرتی ہے ایکزامن کرنے کے بعد آپ اس کی فنانشل کھولتے ہو جو زستی ہم نے لے لیے درست بالکل آپ ٹھیک پہلے حصہ آپ کی بات کا ٹھیک ہے دوسری حصہ میں یہ کہ اب پرکیورمنٹ کے جو پرسیجرز ہیں پہ پیپرا کے طاعت ٹو انویلو پرسیجر ٹو انویلو پرسیجر میں پہلے ٹیکنیکل بیڈز لیتے ہیں ٹیکنیکل بیڈ دینے کے بعد آپ فنانشل بیڈ اس کی کلوز رکھتے ہیں ہماری ٹیکنیکل کمیٹی جو کولیفائی کرتے ہیں ہاں اس کی ٹیکنیکل کمیٹی اب ٹیکنیکل کمیٹی کے بعد کولیفیکیشن کریٹیری ابھی ہم لوگوں نے بنایا جو اس کے کس کو کولیفائی کرنا ٹیکنیکلی کس کو سیونٹی پرسن یا سکسٹی پرسن مارکس دینے اب جو ہماری کمیٹی ہے اس نے اس کو کھولا اس کو ٹیکنیکلی ایویویٹ کیا جب ٹیکنیکلی ایویویٹ کیا فیکیلٹی نے کہا ہمارے جو میمبرز ہیں اس سیلیکشن کے پرچیز کمیٹی انہوں نے کہا یہ یہ ٹیکنیکلی کولیفائی کر گئی ہیں یہ ٹیک ہے اس کو آپ پر کیور کر لو اب جن کو ہم پر کیور نہیں کر پہے ٹیکنیکلی نہیں کولیفائی کر کے ویدھ ہیں اس کی فنانشل بیٹ آن اوپنڈ واپس ہمیں نہیں پتا اس کے ریٹ ایک پیسہ بھر ہے دو پیسے بھر ہے ایک آنہ بھر ہے یہ ایک لاکھ بھر ہے ہمیں نہیں پتا اب چیپسٹ کا تصور ختم ہو گیا اب اس وقت آپ کے خیال میں کولیٹی کے اوپر کوئی اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ڈیٹیل کے ایکزامینیشن ڈاک ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے اس کا بھی ایکزامینیشن آپ اس کے کنٹینٹس دیکھتے ہو جب آپ ڈیٹیل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ میڈیسن استعمال کرتے ہو ادھر وائز میڈیسن آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے تو اب اگر کوئی ایسا بات ہے ساتھ جو میں مفت میں چیز مل جائے کہ اس کے قدر ہماری بڑی کام پڑتی ہے تو جی ہمیں ڈاکٹرز ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں ڈاکٹرز کو اچھی میڈیسن دے دیں جو میں میڈیسن دے رہا ہوں اچھی میڈیسن ہی دے رہے ہیں ہم نے خود سے سیلیکٹ کی ہوئی ہیں نہیں نہیں ہم مجھے کوئی اور میڈیسن لکھتے ہیں تو پیشنٹ کے اگر کوئی ڈیمانڈ آئے گی تو انڈور میں ہم اس کی اجازت پھر بھی نہیں دیتے ہیں آؤٹڈور کے لیے اگر کوئی چاہے تو پھر چیز ہو سکتا ہے دوائیاں جن کے پر سٹیمپ ہوا ہے مارکٹ میں کیسے ملتی ہیں ایک جگہ ایک انسیڈنس ہوا تھا پانچ سال کے دوران ایک انسیڈنس ہوا تھا ایک انسیڈنس جو ہے جو آپ کی نالج تک پہنچا ہے ہم نے اس کو پکڑا اس کو ہم نے کابو بھی کیا اور اگر اس قسم کی جو پلفریج ہے ہم نے کافی ٹائٹ انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے ہمارے جس کے تاعت کہ کوئی چیز نکل نہ سکے کیونکہ ہماری فارمیسی سے سلپ جائے گی پھر میڈیسن پیشن ٹو پیشنٹ ایشو ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم ہم نے انٹرنل کنٹرول ایسے اپلائی کیے ہوئے ہماری پلفریج اور چوری ہونے کے چانسز وہ نہ ہونے کے برابر ہیں